السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد ناظرین و سامین اکرام حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کب ہوئی؟ بہت سارے لوگ غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انہیں کمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی محرم کو یعنی یکم محرم محرم کی ایک تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی بلکہ یہ سراسر غلط ہے جھوٹ ہے سب سے زیادہ دلائل کس تاریخ پر ہیں؟ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ وہ دلائل کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور جو لوگ تشویش میں ہیں جن لوگوں کو حق نہیں معلوم ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں ہمارا کام ہے دلائل پیش کرنا لوگوں کو گمراہی سے بچانا حقائق لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ہمارا مقصد ہے ہمارا کام ہے کسی کو چھڑنا کسی کو ستانا پریشان کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے حق کو واضح کرنا حق لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ہمارا مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے ہم کو لوگ چاہے جو کہیں اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ناظرین و سامین اکرام آئیے ہم بلا کسی تاخیب دلائل کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دلیل رکھوں گا مستدرک امام حاکم نشاپوری کی اس حدیث کا نمبر ہے 4510 حضرت معدان بن ابی طلحا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پر چہار شنبے کے دن اٹیک ہوا حملہ ہوا کہ ابھی ذلحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے لیے چار راتیں باقی تھی ذلحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے لیے ابھی چار راتیں باقی تھی اس وقت میں آپ پر حملہ ہوا اس کے بعد دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سننالکبرہ امام بیحقی کی ہے اس کا حدیث نمبر ہے یہ طویل حدیث ہے اس حدیث کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی حضرت معدان سے روایت ہے کہا گیا ہے کہ چہار شنبے کے دن آپ شہید ہوئے آپ کی وفات ہوئی اور ابھی ذلحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے لیے چار دن باقی تھے اس کے علاوہ تحضیب التحضیب اور تحضیب الکمال میں بھی یہی موجود ہے تیسرا حوالہ تحضیب التحضیب جل سات صفہ نمبر چار سو اکتالیس ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں وَقُتِلَ اَرْبِعَائِ لِأَرْبَعِ مِنْ ذِلْحَجَّتِ وَقِيلَ لِثَلَاثِنِ کہ حضرت عمر کو چہار شنبے کے دن قتل کیا گیا اور ذلحجہ کا مہینہ قتم ہونے کے لیے ابھی چار یا تین راتیں باقی تھی اب چہتہ حوالہ اَلْعِبَرْ فِي خَبْرْ مَنْ غَبْرْ یہ کتاب امام زہابی کی ہے جل چار صفہ نمبر بیس وَأَسْتُشْهِدَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِنَا عُمَرَ بِنُ الْخَطَّابِ لِثَلَاثِ بَقِينَ اَوْرَبَعِ مِنْ ذِلْحَجَّابِ حضرت عمر شہید ہوئے کب ابھی ذِلْحَجَّاب کا مہینہ ختم ہونے کے لیے تین یا چار راتیں باقی تھی پانچوہ حوالہ طبقات ابن سعاد حصہ صفہ نمبر ایک سو تیویس عمر کی وفات چھبیس ذِلْحَجَّاب کو ہوئی پھر اس کے بعد میں چھٹا حوالہ تاریخ ابن کثیر جلدھفتم صفہ نمبر ایک سو چھیاسی اس میں انہوں نے تین قول نقل کی ہیں اور تینوں ہی قول سیم ہیں اس میں لکھا ہے کہ ذِلْحَجَّاب کے مہینے میں ہی حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے ساتھ ماہ حوالہ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ شب چہر شمبہ ستائیس ذِلْحَجَّاب کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی اب اس کے بعد آپ حضرات دیکھیں آٹھ ماہ حوالہ تاریخ الخلافہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ صفہ نمبر دو سو چوریالیس انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ذِلْحَجَّاب کے مہینے میں ہی ہوئی ہے اس کے علاوہ نوہ حوالہ تاریخ تبری جل سوہ جل سوہ صفہ نمبر دو سو سترہ میں ہے کہ آپ نے چہر شمبے کی شب کو ستائیس ذِلْحَجَّاب تیس ہجری کو شہید ہوئے دسوہ حوالہ اُزْدُلْغَابہ فِی مَعْئِ فَتْحِصَحَابَةِ صحابہ حصہ حفتم صفہ نمبر چھ سو بانسٹھ میں ذِلْحَجَّاب کا مہینہ بھی نہیں گزرا کہ آپ زخمی کیے گئے اور آپ کی وفات ہوئی اب گیاروہ حوالہ اِسْتَوَيْقُ الْمُحَرِّقَان باب ششم صفہ نمبر تین سو بانسٹھ ابھی ذِلْحَجَّاب کا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آپ شہید ہو گئے اب اس کے علاوہ باروہ حوالہ تحفہ سفہ نمبر چار سو تیرانوے رہا تاریخ کا معاملہ تو حضرت عمر فاروق کی شہادت بلا اختلاف اٹھائیز ذِلْحَجَّاب کو واقع ہوئی تحفہ اسنہ شریعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ بلا اختلاف حضرت عمر کی شہادت اٹھائیز ذِلْحَجَّاب کو ہوئی ہے ان تمام روایتوں کو سامنے رکھنے سے ان تمام کا مطالعہ کرنے ان کے حوالجات دیکھنے سے معلوم ہوا حضرت عمر بن خطاب کی شہادت وہ ذِلْحَجَّاب کے مہینے میں ہوئی ہے آخری ایام میں تاریخ میں اختلاف ہے کسی نے کہا اٹھائیز کسی نے کہا چھبیس تو کسی نے ستائیس لیکن محرم کے مہینے میں نہیں لکھا گیا ہے میرے پاس تیس سے زائد کتب موجود ہیں محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ذِلْحَجَّاب کے مہینے میں ہوئی ہے یا تو ذِلْحَجَّاب کا مہینہ ختم ہونے کے لئے تین راتیں باقی تھی یا چار راتیں تو اس میں علماء اکرام نے تھوڑا اختلاف کیا ہے لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مہینہ ذِلْحَجَّاب کا ہی ہے لیکن تحفہ اس میں آشریعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ بلا اختلاف اٹھائیز ذِلْحَجَّاب کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے ناظرین و سامین اکرام یہ تمام حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین سے عقیدت و محبت کی توفیق اتا فرمائے آمین ثم آمین بجاہِ النبی سگد المرسل طواہا و یاسین